موسیقی جو کہ ایک سپانسر بھی ہیں یو سی ایٹی فور کے اور ساتھ زمیدار بھی ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو زمیدارہ کے مسائل چل رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں خاص طور پر سبسٹیڈی کا سب سے پہلے معاملہ ہے حکومت پاکستان تو دے رہی ہے لیکن زمیدار کو جو ہے نا وہ آگے نمیدہ کسان کاٹ کا عجرہ ہو رہا ہے پتہ نہیں انہوں نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہیں وہ پوچھتے ہیں نیری پانی کا مسئلہ ہے خاص طور پر اور کچھ جو ہے نا بیچ اور ذریعہ دوائیات سپے دو نمبر تریکے سے میرے ہیں اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ زمیدارہ کے لیے کہ میڈیسن افور کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو گئی ہے ملٹی نیشنر کمپنی تو ویسے بھی بہت زیادہ پرائیسز رکھی ہوئی ہیں لیکن آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودی جاز احمد صاحب کے ساتھ خام علیکم صاحب وعلیکم سلام کیا حال ہے صاحب ٹھیک شکر الحمدلہ سب سے پہلے تو ہم لے گے صاحب کیونکہ آپ زمیدار بھی ہیں اور سیاسی تعلق بھی ہے آپ کا یہاں پہ کون صرف بھی آپ ملتے کے بھوئے تھے تو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں زمیدارہ کے مسائل کو خاص طور پر اور حکومت پاکستان کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے اور خاص طور پر جو ہے نا زمیدار ہمارا خوش آل ہو تاکہ پاکستان بھی خوش آل ہو سکتے ویسے تو زمیدار کے بہت زیادہ مسائل ہیں اگر جو بات آپ نے کیا ہے ای ٹی ایم کارڈ کی وہ جو کارڈ کا اجراح ہوا ہے کسان کارڈ کا کسان کارڈ تو کسان کے لیے ویسے ہی فضول ہے وہ شہر جائے اس کو استعمال کرناتا ہو اس کا تو بعد میں ہے نا رہی بات سب سیڈی کی سب سیڈی گورنمنٹ جس چیز پہ دے رہی ہے نہ تو سیڈ پہ دے رہی ہے اصل مسئلہ کسان کا سیڈ ہے جب اچھا سیڈ ہوگا اچھی فصل ہوگی سیڈ ناکس ہوگا تو فصل اچھی نہیں ہوگی اس کے لیے گورنمنٹ آپ پاکستان کو چاہیے سیڈ جو فری ملنا چاہیے تقسیم دار تقسیم میں کسان چھوٹا جونٹ ہو گیا ہے بلکل بہت کم لیبل پہ آ گیا ہے وہ اپنا سیڈ نہیں رکھ سکتا اس حوالے سے گورنمنٹ آپ پاکستان کو چاہیے کہ کوئی ایسا دارہ ہو جیسے ذراعت ہے وہ فری سیڈ دے اور اکستان اس طرح خوشحال ہو سکتا ہے جو سیڈ ہم لوگ بادار سے پرچیز کرتے ہیں وہ دو نمبر ہے اور جو سیڈ ہم لوگ رکھ لیتے ہیں اسی سے ہماری فصل اچھی ہوتی ہے فصل پیداوار تو سیڈ سے ہی آئے گی جو ہم زمیدار یہ کہہ رہے ہیں جو ہم لوگ بیچ رکھ لیتے ہیں اپنی اگلی فصل کے لیے وہ تو ٹھیک ہے اس کی کاش ٹھیک ہو جاتی ہے جو ہم بازار سے بیچ پرچیز کرتے ہیں وہ ہمیں دو نمبر دریقے سے ملتا ہے جی بالکل دو نمبر دریقے سے ملتا ہے لیکن ملٹی نیشن کومنیوں کا اچھا بیچ ہے لیکن وہ کاسلی زیادہ ہے اکستان اگر وہ افورڈیبل نہیں کر سکتا یہ میک مہزارات کو چاہیے نہری پانی کے حوالے سے کیا کہیں گے نہری پانی پہلے سے بہت بہتر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے جو وارہ بندی ہے ہمارے اسی رائی مینر پر ہمارا رکھا ہے سارا اس پر وارہ بندی بلکل ختم ہو گئی ہے اس لحاظ سے پانی بہتر ہے پانی جو تقسیم کے لحاظ سے جو ملنا ہے وہی حصے میں آنا ہے لیکن اس کے لحاظ سے فصل چیوز کرنا اس کو بتانا کسان کو کہ یہ بھی کچھ فصل ایسے ہیں جو زیادہ پانی لیتی ہیں کچھ فصلیں ایسی ہیں جو کم پانی لیتی ہیں اس لحاظ سے اس کو وائیڈ کرنے کے لیے کوئی اچھا آدمی ہونا لازمی ہے یہ جو موشلی شکیہ ذمہ دار کر رہے ہیں سپریج جو ہے وہ یہ دو نمبر طریقے سے ہیں اور خاص طور پر جو اس میں ہم خاتے وغیرہ ڈالتے ہیں وہ بھی دو نمبر طریقے سے ملی جا رہی ہیں اور فصلوں کے لیے انہوں کسان دیں کسان کے لیے یہ بات تو جو پیسٹی سائیڈ ہے نا اس کے لحاظ سے تو کسان ایک کہہ لیں کہ وہ بالکل بے وکوف ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے پیسٹی سائیڈ ہے کیا یہ تو جو بزار سے مر رہی ہیں وہ دو نمبر ہیں صاحب ظاہر ہے جب وہ ان کو استعمال کرے گا تو اس کی فصل کم ہوگی ملڈی نیشن کومنیوں کے ویسے ہی ریٹ بہت زیادہ ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے اور جو پاسور پر آپ نے اپنی زمینوں میں ٹیویلز وغیرہ لگائے ہیں ہمیں کوکومت ہے پاکستان اس پر کچھ سبسپری وغیرہ دے رہی ہے ایدھر ہمارے گاؤں میں زیر زمین پانی بلکل خراب ہے ٹیویل کا تصور ہی نہیں ہے اور جو بجلی پر ہے وہ تو دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے اور بجلی کی ویسے لوڈ شیڈنگ ادھر ویسے بھی زیرو پرسینٹ لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ ہے اور خاص طور پر مہگائی کا تناسر اس حوالے سے کیا پہ مہگائی تو آئے روز بڑھتی جا رہی ہے اس کے حوالے سے تو بات کرنا ہی ناممکن ہے جو بات انسان سوچتا بھی نہیں ہے وہ ہو جاتا ہے ہر چیز کے ریٹ چیک کر لیں گی کا ریٹ چیک کر لیں چینی کا ریٹ چیک کر لیں جو اگر پچھلے سالوں کے ساتھ سے سوچے تو تو ویسے ہی سر پچھلے سال تو بڑی دور کی بات ہے آپ مہینے کے بعد کی بات کریں وہ ہی میں نے کہا نا کہ اس بارے میں تو سوچ کے انسان پہلے ہوتا تھا نا کوئی اصاب کرنے کے لیے کوئی کلکولیٹر کی ضرورت ہوتی تھی اب تو مہگائی کے لیے آسے کلکولیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنی مہگائی ہوگی ہے کہ انسان کو وہ اصاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر لازت پہ حکومت پاکستان کو کیا میسج کنوئی کریں گے حکومت پاکستان کو میسج یہی ہے کہ ریٹ بیلنس ہونا چاہیے ہر لحاظ سے مہگائی پہ کنٹرول ہونا چاہیے گریب عوام اس وقت مر رہی ہے گریب عوام کے لیے کچھ سوچیں گریب عوام کے لیے کچھ سوچیں بہت شکریہ سار یہ تھے چودری جاز احمد صاحب جو اپنے کارات پیدار کرے تھے دوسرا نہری پانی کا بھی مسئلہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے لیکن جو ہے نا بیچ وہ محکمہ زہرات کو جو ہے نا وفری افقاس دینے چاہیے اس پہ سبسڈی دینی چاہیے اور زمیدار کو اگر آپ نے سبسڈی دینی ہے تو وہ ڈیکٹ سبسڈی دیں تاکہ زمیدار کو فیدہ ہو کسان کارٹ کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیدہ نہیں ہے کہ زمیدار کے پاس کسانوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ مجھا کے شہروں کے چکر لگائے اور اس پہ سبسڈی لیں اگر آپ نے سبسڈی دینی ہے تو افقاس کی قیمت جو ہے وہ کم کر دیں آپ افقاس میں سبسڈی جو ہے نا وہ دو دیں دوسرا مہنگائی تو آٹومیٹک لی آپ کو پتا ہے کہ جیسے پچھتے بھی میں نے ذکر کیا وہ دن بدن میں اضافہ ہی ہوتی جا رہی ہے اور اس کا تو ہے گریب آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گئی ہے لیکن میں نے خان صاحب سے یہ کیونکہ ہم جی موسٹی جو ہے نا اس وقت ورک آٹ جو کر رہے ہیں وہ ذمیدار کی ڈاکومنٹری پہ کر رہے ہیں کہ ذمیدار ہمارا کس طرح خوش آل ہوگا ذمیدار ہمارا کیسے اوپر آئے گا اگر ہمارا ذمیدار کے مسائز کو ہم لوگ حل کریں گے ہماری سی ایم صاحب جناب عثمان بزدار صاحب ہمارے خان صاحب وزیراعظم جو اس وقت موجودہ ہیں وہ اس پر کوئی انشیٹیو لیں خاص طور پر تو یہ حل ہو سکتے ہیں اور اس لئے پاکستان بھی اوپر آ سکتا ہے ذمیدار خوش آل ہوگا تو پاکستان جو ہے نامترقی کرے گا پاکستان خوش آلی کی طرف کام چند ہوگا اس کی معاشی حالت بھی اچھی ہوگی کیمرو میں صدی اللہ نیازی صاحب کے ساتھ جوکٹر نویی سیمٹ